دوستو سینوسائٹس ایک عام حالت ہے جس میں سینوس کی پرت دوستو سوچ جاتی ہے یہ عام طور پر وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا اور اکثر دو یا تین ہفتوں میں یہ دوستو خود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آپ کے سینوس سے پیدا ہونے والے بلغم عام طور پر چھوٹے چینلز تیزری دوستو یہ آپ کے ناک میں جاتا ہے سینوسائٹس میں یہ چینلز جڑ جاتے ہیں کیونکہ سینوسائٹس کی پرتیں دوستو سوچ جاتی ہیں سینوسائٹس عام طور پر اوپری سانس کی نالی کے ذریعے دوستو انفیکشن کی بات ہوتا ہے جیسا کہ آپ مسلسل اگر آپ کو نزلہ یزوکام رہتا ہے اور اگر کچھ علمات آپ کو یہ ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو دوستو سینوسائٹس ہے دوستو اس کی کچھ علمات میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں آپ کی ناک سے سبز یا پینا مواد بہت زیادہ خارج ہوتا ہے آپ کا ناک بلکل بند رہتا ہے آپ کی گالوں میں آنکھوں میں پیشانی کی اردگرد دوستو آپ کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے آپ کی ہڑیوں میں اور سردرد بہت ہوتا ہے آپ کو بخار تو بے تہاشہ ہوتا ہے دانت کا درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں دوستو اور سونگنی کی جو حص ہے وہ بلکل ہی کام نہیں کرتی اور سانس میں دے حد بدبو آتی ہے ناک سے بلگم کے اخراج ہوتا ہے دوستو اس صورت میں اور ناک سے بدبودار بلگم آتا ہے ناک میں جلن کے احساس ہوتا ہے ناک کے اندر خارش بہت زیادہ ہوتی ہے چھینکے بہت زیادہ آتی ہیں اس کیز میں دوستو ناک کی جڑ میں دوستو بہت درد ہوتا ہے اور درد اتنا ہوتا ہے اور احساسیت پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے سانوسائٹس والے بچے دوستو اکثر چرچڑے ہو سکتے ہیں مو سے سانس لیتے ہیں اور کھانا کھانے میں دشواری ہو سکتی ہے انٹی پیشنٹس کو سانوسائٹس کی علمات اکثر چند ہفتوں کے اندر بلکل صاف ہو جاتی ہیں حالانکہ کبھی کبار یہ تین ماہ سے بھی زیادہ رہ سکتی ہیں دوستو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو آپ نے بڑی دھیان سے سننی ہے ویڈیو اور آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے ساتھ یہ سیمٹم میچ کر رہے ہیں تب ہی آپ یہ استعمال کریں نہیں تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے نشیدی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو پہلی میڈیسن کالیکورنیم دوستو یہ میڈیسن خاص کر ان افراد کے لیے جن کی ہڑیوں میں بہت زیادہ درد رہتے ہیں اور کھوپڑی میں درد کا احساس ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں ان کو چکر آتے ہیں الٹی کا احساس ہوتا ہے لوگ یہ بھی شکیت کرتے ہیں کہ جھکنے سے درد بڑھ جاتا ہے اور خاص کر درد میں اس وقت کمی آتی ہے جب وہ اکیلے کمرے میں جا کر لیٹتے ہیں دوستو اس کے جو دوسری میڈیسن ہے بہت ہی کمال کی میڈیسن ہے فاس فورز وہ افراد جن کا ناک ہر وقت بند رہتا ہے مواد بیتا رہتا ہے دوستو ان کو دوائیہ ضرور لینی چاہیے اس کے مریض میں سستی بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے گلے میں درد ہوتا ہے آواز ان کی بلکل بیٹی ہوئی ہوتی ہے جب بھی یہ سانس چھوڑتا ہے ناک سے یا مو سے تو خون کے دبے آتے ہوں دوستو اس کے مریض کو اور اس کے مریض کی خاص کر آنکھوں کے گرد بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اگر یہ علمات آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو آپ اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں نیکس میڈیسن دوستو پلسٹیلا بہت ہی اچھی ہے دوستو عام طور پر گرم کمرے میں لیٹنے سے سانوسائٹس کے مریض کو کافی زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں تکلیف ہو رہی ہے بیٹھنے سے جھکنے سے لیٹنے سے یا کھانسنے سے اور مزید کون کون سے ایسی سرگرمی ہیں جو اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے درد میں اضافہ ہوتا ہے دوستو اس صورت میں درد صرف سامنے والے حصوں میں ہوتا ہے اور جو لوگ اپنا زیادہ تر وقت کام میں گزارتے ہیں ان لوگوں کی جسم میں سانوسائٹس کی علمات دوستو بڑھتی ہی رہتی ہیں دوستو نیکسٹ میڈیسن بیلر ڈونو بہت ہی اچھی ہے سوالے سے اور یہ خاص کر اس کی دوستو دو بڑی علمات ہیں آنکھوں کے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے دوستو جیسے چہرہ پھٹ رہا ہو اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں آنکھوں کے گرد شدید درد ہوتا ہے یعنی کہ اس کو مریض جو بھی حرکت کرتا ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا جو درد ہوتا ہے دوستو وہ لہروں میں ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کے مریض کے جسم میں یہ علامات بڑھتی جاتی ہیں اور تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ